بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوریڈرا ڈیلی شیپز کے اندر آج میں آپ کے سامنے جو شیپ بنانے جا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے تو آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ اس شیپ کو سیکھیے کہ یہ شیپ کیسے آپ کے سامنے ہم نے تیار کی بھی ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ شیپ کچھ طریقے سے آپ کے سامنے بنتی ہے اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں تو دیکھیں سب سے پہلا کام جو میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ میں ایک سرکل لگاؤں گا یہ میں نے ایلپس کمانڈ کو چوس کیا کلک کیا اس کے اوپر اور کنٹرول کی مدد سے ایک میں نے راؤنڈ سرکل ملکل ڈرا کر لیا ہے یہ میرے سامنے ایک سرکل آ چکا ہے یہ دیکھیں اب اسی سرکل کی میں نے ایک اور کاپی سائٹ پہ لی اور اس کو رائٹ کلک کر کے یہ میں نے کاپی لے لی اس کی دیکھیں اوپر اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر ٹول بار پہ نظر آتا ہے یہ آرک کی کمانڈ میں نے یہ چوس کی اور اس کے بعد اس کو میں نے یہاں سے ایسے جبکہ اس کو ایسے کرتے ہوئے ایک آرک یہ میں نے آپ کے سامنے لگا دی ہے یہ دیکھیں کہ یہ آرک آ چکی ہے یہ آپ کے سامنے لائن کو اٹھا کے یہاں پہ رکھتے ہیں اس طرح پہ دیکھیں اور اس کے مطابق اس کو تھوڑا سا یعنی دونوں آبجیکٹ کو سیلیک کر کے آپ سی ای پریس کر کے بلکل اس کو سینٹر میں لے جائیں سینٹر میں لانے کے بعد اس کو تھوڑا نیچے کی طرف کر لیں اور اب یہاں پہ آپ لوگ اس کو نیچے کر لیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے یہ چیز بن جائے گی اب دیکھیں میں اس کو تھوڑا یہاں سے باہر نکال رہا ہوں جبکہ اس کو بھی میں تھوڑا یہاں سے باہر نکال دیتا ہوں اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو یہاں سے آبجیکٹ کو آپ لائن کو پکڑ لیجئے کنٹرول کی کے ساتھ لیفٹ پٹن سے اس کو اوپر کی طرف لاتے ہوئے آپ لوگ اس کے بعد یہاں پہ رائٹ کلک کر لیجئے اور کاپی ہو جائے گی اب کنٹرول آر کی بدل سے اس کی آپ کاپی کرتے چلے جائیے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک آپی اس کی کر لی ہے اس کے بعد آپ اس سارے آبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپر یہاں سے ٹرم کر دیجئے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک آبجیکٹ آپ کے سامنے ایسے آگیا ہے جبکہ یہ ایک آبجیکٹ ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ اب ہمارے کسی کام کا آبجیکٹ نہیں ہے اور اب یہ ایک آبجیکٹ آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اوپر اگر آپ دیکھیں گے ٹول بار کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ آپشن ہے بریک آپارٹ یا آپ کی بورڈ سے کنٹرول کے کا بٹن دبائیں گے آپ جیسی پریس کریں گے کنٹرول کے کے بٹن کو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا حصہ الگ الگ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ کلر دینا شروع کر دیں اس کو سلیکٹ کریں پہلے اوپر والے حصے کو اور پرپل کلر دیتے ہیں لیفٹ اور رائٹ کر کے اسی طرح سے آپ نیچے لگتار سارے کلر جو ہیں ترتیب وائز دیتے چلے جائیں لیفٹ رائٹ کرتے چلے جائیں اور سارے کلر ترتیب وائز آپ ڈالتے چلے جائیں ٹھیک ہے اس کو دیکھئے کہ اس کے بعد یہ کلر جیسے یہ شیٹ میں آرہے ہیں اور لائٹ بھی آرہی ہے اس کے اندر ہلکے کلر ہیں یہ کیسے ہوں گے ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو بس آپ ایک تفاہ ان کلرز کو فل کیجئے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیجئے یہ کلر آپ کے سامنے فل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آخری کلر ہم نے دے دیا یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب سارے اوبجیکٹ کو پھر سلیک کیجئے اور ادھر یہ آپ کے سامنے ٹرانسپیننسی کلر ہے آپ اس کے اوپر کلک کیجئے یہاں سے آپ نے یہ فاؤنٹین کلر کو لیتے ہوئے آپ یہ جو آپ کے سامنے اس کا یہ سیکنڈ والا پوائنٹ ہے آپ اس کو لے لیجئے اور اس کے بعد دیکھئے کہ آپ کے سامنے یہ اوبجیکٹ کیار ہے اس کی آپ لوگ آؤٹلائن دیکھیں اس میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آ کے آپ اس آؤٹلائن نو آؤٹلائن کے اوپر آپ لوگ رائٹ کلک کر دیجئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہو بہو وہی شیپ تیار کر لی ہے جو اس سائٹ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس شیپ کو تیار کیا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ شیپ پسند آئی ہوگی اس وڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ